السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو میر چینل فانزون ناظرین نور حسن کو ڈراما سیریل یہ نہ تھی ہماری قسمت سے نکالا گیا یا انہوں نے اس ڈرامے کو خود چھوڑا نور نے اپنے تمام فینس کو ڈرامے سے یوں اچانک غائب ہونے کی اصل حقیقت بتا دی ہے نور حسن کو ریپلیس کرنے کے بعد سب لوگ حرون شاہد کی اداکاری کو کیوں نہیں پسند کر رہے دائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو سٹار کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ایک چھوٹی سو روکیسٹرک اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین یہ نہ تھی ہماری قسمت ای آروائے کا موسٹ پاپولر ڈراما ہے ڈرامے کی ریٹنگ شروع سے ہی کافی اچھی آ رہی ہے اور یہ ڈراما کافی ہٹ بھی چل رہا ہے ڈرامے کی کافت میں شروع دن سے ہمیں نظر آئے اداکار منیبت ہیرامانی آئیسہ آوان اور نور حسن اپیسوڈ 28 تک تو نور حسن کو اس ڈرامے میں دیکھا گیا لیکن اس کے بعد انہیں ریپلیس کیا گیا حرون شاہد کے ساتھ موسٹلی پاکستانی ڈراماز میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ڈراما آنیئر ہونے کے بعد کسی کریکٹر کو ریپلیس کیا جائے اگر کوئی کریکٹر جو اچانک ریپلیس ہو جائے تو اس سے ڈرامے کی ٹی آرپیز پر کافی برا اثر پڑتا ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ نور حسن کو ڈرامے سے نکالا گیا مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے اداکار نور حسن اپنی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے اس ڈرامے کو کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے اس لیے ان کو ریپلیس کیا گیا ہے نور حسن نے لائیوہ کر بتایا کہ انہوں نے ڈرامے کے کچھ اپیسوڈ شوٹ کیے تھے تو انہیں اپنی ٹانگ میں مسئلہ ہونے لگا اور پین دن بہ دن بڑھتی گئی جس کی وجہ سے مجھے لیک کی سرجری کروانی پڑی نور حسن چاہتے تو یہی تھے کہ وہ پورے ڈرامے کو شوٹ کریں کیونکہ اس ڈرامے میں ان کی اداکاری کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا تھا مگر انفرچونٹلی وہ اس ڈرامے کو کنٹینیو نہیں کر سکے ان کے جگہ اب حرون شاید کو کاشٹ کیا گیا ہے حرون شاید کو یاسر کے کریکٹر میں لوگوں نے زیادہ پسند نہیں کیا لوگوں کو کہنا تھا کہ نور حسن کو ہی ہم یاسر کے کریکٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں بہت سے لوگوں کو کہنا تھا کہ نور حسن چونکہ ان کے فیورٹ اداکار ہے اس لیے وہ اس ڈرامے کو دیکھتے تھے لیکن اب نور حسن کے اس رامے میں نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس رامے کو ہی نہیں دیکھیں گے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کیا نور حسن آپ کے بھی فیورٹ اداکار ہیں اور آپ بھی جاسر کے کریکٹر میں نور حسن کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں کمٹس کے ذریعے سے اپنے قیمتی خیالات کا اضار ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ